السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں علی بھائی؟ الحمدللہ خیر خیبیت سے ہوں آپ سنائے احمد بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹلکم علی بھائی ماشاءاللہ وہ دیکھو المعروف باپ بیٹا حافظ زملابزین جلالی صاحب اور ان کے سابزال حافظ محمد اظر جلالی آ رہے ہیں چلو آوے علی بھائی سلام رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت یوم تاثیر سالسال علمی اجتماع کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھ سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں حضرت پہلے سوال یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا پس منظر کیا ہے؟ کن حالات میں کس نے اس جماعت کی تاثیر رکھی؟ مظلوم بیچاری ملند پر جب ہندو بنیے ٹوٹ پڑے مظلوم بیچاری ملند پر جب ہندو بنیے ٹوٹ پڑے جب ہندو سان کی دردی پر افرنگ کے فتنے پھوٹ پڑے تب افرنگوں کی وحشت سے دیو پندی اکابل روٹ پڑے تر جوڑ کے بیٹے آپس میں ایک دعوت کی بمیاد رکھیں سو سال کے بعد اب دیکھو تو ملت کی وہ غم خواہ جماعت چھا گئے جمععت چھا گئے جمیت چھا گئے خائر ملت پر دنیا پہ بہ پہ الزام لگاتی ہے آپ ان کے طرح سنگے دیکھا میں کیا کچھ کہیں گے جرچان ہے ہر سو عام میرا فضل الرحمن ذنام میرا اس دردی پر قرآن کنفات منشور میرا پیغام میرا چرچا ہے ہر سو عام میرا فضل الرحمن ذنام میرا اس دردی پر قرآن کنفات منشور میرا پیغام میرا اسلام کی چونکی داری ہیں پہچان میری اور کام میرا اسلام کی چونکی داری ہیں بغترن مری اور کام میرا حلماء طلباء کی دعاؤں سے دشمن ہے بد انجام میرا حلماء طلباء کی دعاؤں سے دشمن ہے بد انجام میرا ہر قرآن عمل میں میرا حجر انمت میں ہر اقدام میرا کردار پوشی بے سود ہے اب کردار پوشی بے سود ہے اب دنیا پہ میری بے لاؤس قیادت چھا گئے قیادت چھا گئے جمعیت 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 چھا گئے کہیں درون خانہ اس جماعت کے جیالوں کی اغیار سے بابستگی تو نہیں ہے ادھر بیٹا جی بابا جی اس سوال کے جواب کی اتضاء آپ کریں ٹھیک ہے بابا ہی یہ فکر نہیں ایجنتوں کی یہ سوچ نہیں غرداروں کی بے داغ جماعت ہیں لوگوں اسلام کے چونکی داروں کی محمود غزم کے پیاروں کی مدنی کے جانساروں کی محمود غزم کے پیاروں کی مدنی کے جانساروں کی زندی کے جانساروں کی عثمانی کے دلداروں کی فضل الرحمن کے آروں کی مفتی کے پیروکاروں کی ملت کس پاسا لا روکی ملت کس پاسا لا روکی دھرتی پہ برسر عام حکومت چھا گئے حکومت چھا گئے جمعیت چھا گئے جمعیت چھا گئے جمعیت چھا گئے حضرت ہر طرف سے سرسالہ کی آوازیں لگ رہی ہیں یہ کب اور کہاں ہیں اور کون اس میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں بابا جی اس سوال کے جواب کی اقتدابی میں کرتا ہوں ارشاد بیٹا ارشاد اپریل میں ہے سجنے والا خیبر کی زمین پر صد سالہ کیا کہنے امام کا بابی جلسے میں ہے آنے والا کیا کہنے امام کا بابی جلسے میں ہے آنے والا دیوبند سے آنے والا ہے ہر ایک جی آلامت والا دیوبند سے آنے والا ہے ہر ایک جی آلامت والا اس کار خیر میں جس جس نے اپنا اپنا حصہ ڈالا تاریخ میں اس کا نام رکھا اللہ کے دین کا رکھوالا اس دیس کے کونچے کونچے میں اس دیس کے کونچے کونچے میں اصلاف کے نظریات کی دعوت چھا گئے کی دعوت چھا گئے جمیعت چھا گئے جمیعت چھا گئے کارکنانہ جمعیت سالہ کے حوالے سے کتنے پرازم ہے جوش عمل پروانوں میں آتے ہیں نظر میدانوں میں جو رو کس کے اس لشکر کو ہمت ہی نہیں دوبانوں میں ہے جوش عمل پروانوں میں آتے ہیں نظر میدانوں میں جو رو کس کے اس لشکر کو ہمت ہی نہیں دوبانوں میں جھکنے والا کوئی بھی نہیں مفتی کے مست جوانوں میں جھکنے والا کوئی بھی نہیں مفتی کے مست جوانوں میں پروسے کا شوق نہیں شامل اس لشکر کے ارمانوں میں اکبر مرمتنے کا جذبہ بیدار ہے ان مست جانوں میں ان سے کول رئے وانوں میں مست جب کی علم بردار سیاست چھا گئے جمعیت 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 چھا گئے حضرت میرا آخری سوال یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ آپ کی یا فیسی بھی کارکن کی وبستوی کی کیفیت بیان کرنا پسند فرمائیں گے میرے محترم آپ نے یہ بہت اہم سوال کیا تو لہذا اس سوال کا جواب بھی حاضر ہے کر سکتا نہیں ہے زیابازی باطل سے کوئی سودا بازی اس لشکر کا ہر پر وانہ اسلام پہ ہے شہدہ بازی اس لشکر کا ہر پر وانہ اس لشکر کا ہر پر وانہ اس لشکر کا ہر پر وانہ کوئی راگ میں روڑے اٹھکا ہے کوئی ان سے کل دغا بازی کوئی راگ میں روڑے اٹھکا ہے کوئی ان سے کل دغا بازی یہ گاڑی حق کی گاڑی ہے یہ کھاتی نہیں ہے غلا بازی یہ گاڑی حق کی گاڑی ہے یہ خاتی نہیں ہے غلا بازی ہے اپنے کام سے کام انہیں کوئی خوش ہو یا کہ خفا بازی ہے اپنے کام سے کام انہیں کوئی خوش ہو یا کہ غبا بازی ہو ان سے کیس جدہ بازی ہو ان سے کیس جدہ بازی احساس میں جن کی فہم و فراست چھا گئے محابت چھا گئے جمعیت چھا گئے جمعیت چھا گئے جمعیت چھا گئے محترم سامین یہ تھے المعروف باپ بیٹا حافظ زین العابدین جلالی اور ان کے فرزند ارجمن حافظ محمد اتھر جلالی یوم تاثیر ست سالہ عالمی اجتماع اور جمعیت کے بارے میں ہمارے سوالات کے جوابات بہت ہی احسن انداز اور مترنم آواز میں دے رہے تھے قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل رحمان صاحب دامت برکاتہوں کی طرف سے عوام کو اور خواست کو خصوصی دعوت ہے سب مسلمان اس عالمی اجتماع میں شرکت فرمائیں اور سواب دارہی ناصل کریں سامین محترم یہ کلام ہم سب کے دنوں کی دڑکن شاعر اسلام عالم بعمل حضرت مولانا زیادر رحمان البازی صاحب کا ہے فرمائش کرنے والے حضرات ہیں نعیم زاہد صاحب سید محمد اکرم آغا صاحب اور عبید الرحمان قمر صاحب